مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گل سار ہوتا ہے یہ بات ان پر پونتہ ست تھی ثابت ہوتی تھی کہ انہوں نے کیسے خدا کو خود میں سما کر کروڑوں کو خدا سے ملوایا ہوتا کیا بلدان پرپو پریم میں اپنے کرموں سے سمجھایا راجیوگینی دادی حردے مہینی جی جنہیں پیار سے دادی گلزار کہتے تھے جب پرماتما شیو نے اس رشتی کو پرورتن کرنے کا مہا یگ رچا تو اس میں کئی کردار آئے لیکن ان میں دو کردار ایسے ہوئے جنہوں نے پرماتما شیو کو اس بہت ایک جگت میں ساکار کرنے میں بھومے کا نبھائی ایک تو ساکار پراجا پتا برہمہ بابا اور ان کے اویت ہونے کے بعد دوسری راجیوگینی دادی حردے مہینی جی ان کے ذریعے ہی سرشتی پر بھگوان کے اوترنگ کا لوگوں نے وشواس کیا دادی حردے مہینی جی نے ماتر نو ورش کی آیو سے ہی آدھیاتم کا مارک جنا اور برہمہ بابا دوارا پرماتما شیو کے وشو پرورتن کے کارے میں سہیوگی بنی جس کارن پرماتما سے ان کا گہرا سمبند جڑ گیا دادی جتنی مہان تھی اتنی ہی سرل اور نرمل تھی اور انہوں نے اپنا سمپورن جیون پرماتما پر بلہہار کیا لوگوں نے جس پرماتما کو ہزاروں سورے سے تیجوں میں بتایا اسے دادی گلزار نے اپنی پویترتہ کی شکتی اور پیار میں باندھ لیا تھا دادی گلزار کا نرمل اور نشچل ویکٹتو سبھی دادیوں کو وشیش آکرشت کرتا تھا دادی ایک وشو پرسدھ ساکشل لیڈر آدھیاتمک شکشک تتھا شانتی دودھ تھی جنہوں نے اپنا پورا جیون راجیوگ کے گہن ابھیاس میں سمرپت کیا اور تیرانوے ورش کی آیو میں اس فرشتے نے اپنے نشور شریر کا دیاک کیا عویقت لوگ یادگار ایک ایسے فرشتے کی جنہوں نے سب کو پرماتما سے جوڑا موسیقی 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 موسیقی